موسیقی السلام علیکم ناظرین تلنگا نال نیسٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیش خدمت ہیڈ لائنز پکوان گیس کی قیمت میں بھاری کمی صارف ان کو ملے گی راحت پرانا شاہر سمیت عیدرباد میں ڈبل بیڈرون تقسیم کرنے کی تاریخ کا اعلان اسکولی طلبہ کے سامنے خانِ کعبہ اور قرآنِ مجید اور قربانی کے خلاف نازے بات دب سرے دہلی کی ایک ٹویٹر کے خلاف مقدمہ درد توشا خان کیس میں عمران خان کو بڑی راحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا رہائی کا حکم اور خبریں تفصیل کے ساتھ نوٹری ریگولاریزیشن اور نوٹیس کی وصولی پر فوری رقم جمع کرائی جائے چیف سیکریٹی شانتی کماری کا بیان چیف سیکریٹی حکومت ترنگانہ اے شانتی کماری نے دلے کلیکٹرز کو ہریتہ حرم پروگرام کے تحر شروع کی گئی شجرکاری مہم کو ستمبر کے دوسری ہفتے تک مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے سیکریٹیٹ سے دلے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کامفرنس کے ذریعے بات چیز کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت کی جانت سے نافذ کیے جا رہے مختلف فراہی اسکیموں کی عمل آوری میں پیش رفت کا جائز آلیا اجلاعات کے دوران چیف سیکریٹی نے اہدہ داروں کے ساتھ مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جن میں آزادی کیا امرت محالسو کی اختتامی تقریبات تلنگانہ کے لئے حریتہ حرم تشکیل تلنگانہ کے ایک دہی کی تکمل کی تقریبات بھیڑوں کی تقسیم بی سی اور اقلیتوں میں ایک لاکھ روپے کی مالی امداد گروہ لکشمی دلیت بندو اراضیات کی تقسیم وغیرہ قابلے ذکر ہیں اس کے علاوہ سمادی تحفظ کے لئے پنچن اسکیم ہمدردانہ تقرورات اور نوٹری زمینوں کی ریگولرائز کرنے کے موضوع پر شامل رہا انہوں نے آزادی کاملوت محالسو کی اختزامی تقریبات کے حصے کے طور پر شروع کی گئے ایک کررور پودے لگانے کی پروگرام کو کامیہ بنانے کے لئے دلیت کلیکٹروں کو مبارک بات دی میں سیاست چھوڑ دوں گا مگر کسی سیکلر پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا رازہ سنگھ کا بیان تلنگانہ میں اسمہل انتخابات سے خب بی جے پی کے موطر شدہ گوشہ محل ملے رازہ سنگھ نے کہا کہ اگر بی جے پی کی جانب سے انہیں ٹکٹ کی پیشکش نہیں کی گئی تو سیاست چھوڑ دیں گے لیکن کسی بھی سیکلر جماعت میں شامل نہیں ہوں گے رازہ سنگھ نے کہا کہ میں سیکلر پارٹیوں میں نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی حالت میں بی آریس یا کانگریس میں شامل نہیں ہوں گا میرا مقصد ہندوستان میں ہندو راشتر کا قیام ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی میں سیاست چھوڑ کر اپنے مقصد کے لئے کام کروں گا سنگھ نے مزید کہا کہ ابھی تک بی آریس نے گوشہ محل حلقے سے اپنی امیدوار کا اعلان کیا نہیں کیا رازہ سنگھ نے الزام کو گوشہ محل کے لئے بی آریس کا ٹکٹ ام ایم کے ہاتھ میں ہے اس لئے کیسی آر نے گوشہ محل سے اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا رازہ سنگھ نے کہا کہ گوشہ محل کے لئے بیاری سمیدوار کا انتقاب دار السلام سے کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بی جے پی ان کی موطلی اٹھا لے گی اور وہ پارٹی سے امیلے کے طور پر دوبارہ یہاں سے مقابلہ کریں گے رادسین نے کہا کہ بی جے پی میرے بارے میں مصبت خیال رکھتی ہے وہ میری موطلی کو ختم کرنے کے لئے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے میں ایک بار پھر گوشہ محل سے انتقاب لڑوں گا اور بی جے پی ملے کے طور پر انتقابات میں کامیابی حاصل کروں گا ٹیمڈیز اسکل گوشہ محل میں طولباء کو عبادتوں سے رکھنے کی شکایت سلنگانہ کا شمار ملک کی سب سے بہترین سیکولر نزدیات پر عمل کرنے والی ریاست کے طور پر کیا جاتا ہے یہاں کی گنگا جمنی تحضیب ملک کے لئے مثالی ہے حکومت کی جانت سے بھی اس گنگا جمنی دعوایت کو برقرار رکھنے کے لئے کوئی قصر باقی رکھی نہیں جا رہی ہے مگر ملک کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی چند پراغندہ ذہن کے حامل افراد موجود ہیں جو اپنی کوتہ ذہنیت کے ذریعے سماج میں نفرت کے بیج بونا چاہتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ گوشہ محل میں واقعہ ٹیمڈیز اسکل میں پیش آیا جہاں کی پرنسپل موائیناتوں پر اخلیتی طلبہ کے ساتھ نازبہ برتاؤ کر رہی ہے ان طلبہ کو عبادت کرنے سے روک رہی ہے جب اولیاء طلبہ کی جانب سے اس سلسلے میں پرنسپل سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے انتہائی احانت آمید روائیہ اختیار کرتے ہوئے طلبہ کو ٹی سی دینے کی دھمکی دی طلبہ کے والدین کے ساتھ غلط روائیہ اختیار کیا طلق لہجے میں بات کی اس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اولیاء طلبہ نے ارباب مجال سے زمن میں تحقیقات عمل میں لاتے ہوئے پرنسپل کے خلاف ضروری کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی واقعات کو رنوان ہونے سے روکا جا سکے اور حکومت کی نیک نامی برقرار رہے اسکول بس کی ضد میں آ کر ایک تین سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا یہ حدیثہ تلنگانہ کی دلے ورنگل کے چنتائی پلیگاؤں میں پیش آیا اس لڑکے کی ماں ممتا اپنے بڑے بیٹے کو اسکول بس میں چھوڑنے کے لیے آئی تھی اسی دوران خاتون کے ساتھ اسکول بس کے قریب پہنچے چھوٹا بیٹا اپنے بڑے بھائی کو وضع کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ اچانک پیر پھسل کر وہ اسکول بس کے پیچھے پیشلے پیئے میں آ گیا جس کی نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس واقعے کے بعد گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی اس حدیثے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا پولیس نے اس خصوص میں ایک معاملہ دلچ کر کے جان شروع کر دی پرانا شہر سمیت حیدرباد میں ڈبل بیٹروم تقسیم کرنے کی تاریخ کا اعلان حیدرباد میں ڈبل بیٹروم مکانات حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کو ریاستی حکومت کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے منتقیب استفادہ کننگان کو دو ستمبر کو مکانات مختص کرنے کا ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ریاستی وزی ٹی سی نوازیادو نے کہا ہے کہ حیدرباد کے حدود میں تعمیر کردہ ڈبل بیٹروم مکانات کی تقسیم کے لئے آن لین قرآن دازی کی جائے گی اور مکانات مختص کی جائیں گے ڈبل بیٹروم مکانات کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے آج ویچوال طریقے سے اس دیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا حکومت کے اچھ فیصلے سے حیدرباد کی علاقوں بہدرپورا آصف نگل، سعید آباد، یوسف گڑا بیگم بزار اور دیگر علاقوں میں رہنے والے افراد میں مصررت کی لہر دوڑ گئی اسوٹی، شمس آباد اور تلہ کنڈا پولیس نے ایک مشترکہ کاروائی کے دوران چین سناچر گینگ کا پتا چلاتے ہوئے تین افراد کو حراست میں لیا جبکہ مزید دو افراد فرار بتائے گئے پولیس نے ان کے قبضے سے ساڑھے سترہ تولے کے تلائی چین چار موٹر سائیکلیں، پانچ سلفونس، ایک کار جس کی جملہ مالیت بیس لاکھ بتائی گئی ہے حراست میں لے گئے مزیمین میں اکیس سالہ ومشی، اکیس سالہ اشوک باویس سالہ سائی رام ہیں جبکہ مفرور مزیمین میں تیویس سالہ حریج، اردن ریڈی اور درگا شامل ہیں راہول سنگھ نامی شخص کا ہوا ختل یہ ختل راجعندنگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے پلر نمبر ایک سو پتچیس کے قریب واقعے ایک بلنگ کے سلر میں ہوا نامعلوم افراد نے یہ ختل کیا جس کی تلہ مقام افراد نے راجعندنگر پولیس کو دی پولیس موقع واردات پر پہنچ کر ایک مختمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا مہر میں سے پھار لکل گایا میں پھار لکلنے کے بعد اس کے مارنے کے چالوس کیا گا اس کو بھی مار لگا اس کو بھی مار لگا میں نیچے دی یہ دے ہاتھ پہ بھی لگایا تھا پولیسوں نے بھولتے ہیں میرا بھول معلوم نہیں سکتا وہی چاہی پی کے نیچے آیا ہاتھ میں کھڑا تھا بیٹنا بھول کے دی چلکر گڑا سکندر آباد کی جامعہ مسجید احر حدیث کے مصالیوں نے ریاستی وقبورت کے دفتر پہنچ کا چیرمین محمد مسیح اللہ خان اور سی ای او قاجہ مہین الدین سے ملاقات کرتے ہوئے ایک یاد داشت حوالے کی بعد ازا مسلیان مسجید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسجید کو لیس پر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے قبلی مسجید کو غیر خانونی طور پر الہرار ٹریسٹ کی جانت سے لیس پر لی گئی تھی کوششوں سے مسجید کو لیس سے ہٹا لیا گیا تھا تحقن دیا کہ مسجید کو لیس پر لینے کی کوشش کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی جائے گی تو ہم لوگ جو ہے کوشش کرے کوشش کر کے وہ الیگل الہیرہ ٹریسٹ کو وہاں سے نکال دیا ہے نکال دیکھیں نو سو ایک گز مسجید جو پوری گزیٹ کے حساب سے وقت کے گزیٹ کے حساب سے نو سو گزیٹ ایک مسجید کی الحمدللہ واپس اس کو مسجید کی شکل دیئے اور اب ہما کو یہ سننے میں آیا کل کہ یہ پھر سے دوبارہ لیس پر مانگا جا رہا ہے اور کوئی وقبور کے جو کوئی میمگرز ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم جیسے یہ ہما کو معلوم ہوا ہم فوراں آئے ہم فوراں ایکشن میں آئے پورے مسلیان یہاں پر آئے یہاں پر درخواست دیئے سی او ساپ سے ملے چیئرمنٹ ساپ سے ملے خبزہ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو ہما کوئی سی او ساپ اور سی او ساپ یہ توقع دلائے کہ یہاں پر خبزہ نہیں ہوئے گا وہ لوگ اپنے طرف سے پوری کوشش ہر تل امکان کوشش کر کے جو ہے جو خبزہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے رکائیں گے اور انشاءاللہ الہیرہ ٹرس کو بہت جلد کینسل بھی کر دیں گے اور ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ وقبور کو ڈائریکشن دی رہا ہائی کورٹ کے نو میں دوہزار تیز کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہما کو کے ہلپی جی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ اوٹ حاصل کرنے کا انتخابی تحفہ ملکرجن کھرگے کا بیان کانگریس کے صدر ملکرجن کھرگے نے کہا ہے کہ مودی حکومت کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ماں و بہنوں کو رولاتی رہی ہے لیکن اب انتخابات قریب ہیں تو اس نے اوٹ پانے کا کھیل کرتے ہوئے اس کی قیمت کم کر دی ہے مشٹر کھرگے نے حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا جب اوٹ لگے گھنٹے تو چناوی تحفے لگے بٹنے عوام کی محنت کی کمائیں کو لوٹنے والی بے رہم مودی حکومت اب ماں و بہنوں کے تائیں خیر سگالی کا مظاہرہ کر رہی ہے ساڑھے نو سال تک چار سو روپے کا الپی جی سیلنڈر گیارہ سو روپے میں بیش کر عام آدمی کی زندگی اجیران کرتے رہے لیکن تب کسی کو پیار کے تحفے یاد کیوں نہیں آئی کانگریس صدر نے کہا بی جی پی حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کو ساڑھے نو سال تک عذیت دینے کے بعد انتخابی لولی پپ دینے سے کام نہیں چلے گا آپ کے ایک دہائی کے گناہ نہیں دھلویں گے بی جی پی کی طرف سے لاغو کی گئی کمر توڑ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لئے کانگریس پارٹی پہلی بار کئی ریاستوں میں غریبوں کے لئے صرف پانچ سو روپے کا سلنڈر تقسیم کرنے جا رہی ہے راجستان جیسی کئی ریاستوں نے اسے نافذ بھی کر دیا ہے نماز کے لئے بس روکنے پر نوکری سے برخاص کنڈکٹر نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی نماز کے لئے بس روکنے پر نوکری سے برخاص کیے گئے کنڈکٹر محیط یادو نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی برخاص کنڈکٹر محیط یادو نے اپنے آبائی زلے مین پوری میں یہ انتہائی اقضام کیا کیونکہ نوکری چلے جانے سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے محیط یادو پر اضام تھا کہ انہوں نے تین جون کی رات دو مسلم مسافرین کو ادائیگی نماز کے لئے بس روک دی تھی اس واقعی کا ویڈیو ایک مسافر نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تھا ویڈیو مندر عام پر آنے کے بعد محیط کی نوکری کا معایدہ ختم کر دیا گیا تب سے وہ بہت پریشان تھے اور اس دوران وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو گئے تھے ان کی اہلیہ نے بتائے کہ محیط یادو کا کنٹر ختم ہونے کے بعد سے وہ کافی پریشانی سے گزر رہے تھے نوکری چھوٹنے کے بعد وہ مین پوری میں اپنے گھر واپس چلے گئے تب سے ہی وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے پیر کو محیط نے اپنے گاؤں مین پوری میں ہی ٹرین کے سامنے کت کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے یوپی ٹرانسپورٹ کاپریشن کے ام ڈی سے بھی اس کی شکایت کی معاملہ سامنے آنے کے بعد آر ایم ڈیپک چودری کی ہدایت پر بریلی ڈیپو کے اے آر ایم سنجی اسری واسطو نے برز ریور کے پیسنگ اور کنڈیکٹر محیط یادو دونوں کا کنٹریکٹ ختم کر دیا تھا مین پوری میں ہی ٹرین کی مرماتی نوئی تھی ان کی نوکری جاننے نیڈال میرے پتی نے کھت کھتے گئے ان کا دیمار کھت پوری حسن میں آدھا میرے کارنوں نے اپنی آتھ بندیا گئی میرے پتی گر میں سب سے بڑے تھے میرے سسورہ انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہیں سارا پروار چلا دے تھے سر اسی نوکری سے میں بے رواج کار ہو گئی سر میں اپنے پروار کو سر پیسے چلا ہوں میرے پتی چودری آپ نے میرے ساتھ انہیں کیا ہے مجھے انہیں دلائی ہے میرے ایک بچہ ہے میرے ساتھ سسرہ میرے پروار میں انہیں گی کارنوں نے پروار چلا دے تھے سر آپ انہیں پھلا دے تھے روڑ پرے لی پر آپ کو کسے نکل دے گا بھی ملتے نہیں دے انہیں کہتے تھے ہمیں دن ملیں گے وہ آپ کا انتیار کر دے تھے پھر بھی نکل کے نہیں آتے تھے سر کو آپ اب ہی لوگ دو دین دن ہوئے لوٹ پرے لی لوٹ کر آئے تھے انہیں گا رنگے اب نوکری مسکل ای آرم نسے ملتا نہیں تھی بچہ درے ساتھ اب میں رنگے کیا کروں مجھے نوکری نہیں ملے گی مجھے نوکری دلانے کے گوشس نہیں کر رہا ہے اسے کارن میں اپنے پروار کو کس طرح چلا ہوں میرے پتی نے کوئی کامی نہیں کیا نسرم نوکری کے لاب میرے پتی بے کسور دے انہوں نے میرے پتی کی نوکری چل دے کسی کے سواری کے کہنے پہ ملات کر translate میرے پتی کی نوکری اپنے پتی کی آواج دے تھے سر میں بے کسور ہے میں کسور ہے دیپک چودری آپ نے میرے پتی بے کسور کو کیوں نکالا میں آپ سے پون بھی کیا میرے پتی گھر آ گیا تھے سر کہتا رنگ کے لئے آرام دیپک چودری نے میری سمدھا کو داؤں کا سماپٹ کر دی ہے پھر میں نے کہا تم چھپ رہا ہم دیپک چودری سے بات کریں گے پھر آپ نے میرا پون اٹھا کے پھر کاٹ دیا تھا میں نے کہا تھا میں آپ کے نامے اب آیار کریں گے پھر بھی نافسل نے مجھے آپ رانہ ہی درہا رانہ ہی بتائی کہ آپ میں اپنے پروار کو کیسے چلاوں بھی نہ بتے گے میرا پتی بھی چلا گا ہم میری نوکری بھی چلے گی یہ ہے انڈیا اتحاد کا دم گیر سلنڈر کی خیمت میں کمی پر ممتہ بنیجیر کا مزید آر ٹویٹ مغرب ونگال کی وزیر اعلیٰ محمد بنیجیر نے آج اشارات دیا کہ مرکز میں حکمرہ انڈیا حکومت انڈیا بلوک اتحاد کے خوف سے پکوان گیز کی خیمتوں میں کمی کرنے پر مجبور ہوئی ہے مرکز کی جانب سے الپی جی کی خیمتوں میں کمی کے اعلان کے فوراً بعد ایک ٹویٹ میں محمد بنیجیر نے کہا کہ ابھی تو انڈیا بلوک نے اب تک صرف دو میٹنگیں کی ہے اور گھرے لو پکوان گیز کی خیمتوں میں دو سو روپے کی کمی ہو گئی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اب تک انڈیا اتحاد کی طرف سے پیشلے دو مہنوں میں صرف دو میٹنگیں ہوئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ الپی جی کی خیمتیں دو سو روپے کم ہو گئی ہے یہ ہے انڈیا اتحاد قدم واضح رہے کہ پانچ ریاستوں مدیہ پردیش، راجستان، تلنگانہ، چھتیزگر اور میزرم میں اس سال کے آخر تک اسمبلی انتخابات ہوں گے جبکہ لوگ سبا کے انتخابات میں دوہزار چوبیس میں ہوں گے کانگریز کی حکومت والی ریاستیں کرناٹک، راجستان اور چھتیزگر پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے خاندانوں کو پانچ سو روپے میں الپی جی سلنڈر فراہم کر رہی ہے بتا دے کہ گھرے لوگ گئی ساریفین کو رہا دیتے ہوئے مرکزی کابینہ نے آج تمام ساریفین کے لئے الپی جی گھرے لوگ گئی سلنڈر کی قیمتوں میں دو سو روپے کی کمی کا اعلان کیا ہے اسکولی طلبہ کے سامنے خان کابیہ، قرآن بجید اور قربانی کے خلاف نازبہ تفسرے دہلی کے ایک ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج دہلی پولیس نے مشرقی دہلی کی گاندینگر کے ایک اسکول میں بچوں کے سامنے مسلمانوں اور اسلام پر قابل اعتراض رماغ کرنے والی ایک ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے نیوز ایجنسی این آئی سے بات کرتے ہوئے کوثر نامی قاتون نے کہا کہ ٹیچر نے نہ مسلمانوں بلکہ مذہب اسلام کے خلاف بھی نازبہ تفسرے کی اس نے خان کابہ اور قرآن کی شان میں توہین اے الفاظ استعمال کی اس قاتون کی دو بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں کوثر نے کہا کہ میرے دو بچے یہاں پڑھتے ہیں ایک ساتھویں جماعت میں اور دوسرا چوتھی کلاس میں اگر ٹیچر کو سزا نہیں ملی تو دوسرے ٹیچروں کو بھی اس سے حوصلہ ملے گا اور وہ ہمارے دین کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے کوثر نے مزید کہا کہ ان سے کہا جائے کہ اسی پڑھائیں اور ان باتوں پر نہ بولیں جن کے بارے میں نے کوئی علم نہیں ہے ایسے استاد کا کوئی فائدہ نہیں جو طلبہ میں اختلاف پیدا کرے ڈی سی پی شاہد روحیت مینہ نے این آئی کو بتائے کہ انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور جو این آئیل ویلیفر آفیسر اور کانسلر کی مدد سے طلبہ کی کانسلنگ کر رہے ہیں یہ واقعہ ترپذیش کے مزفر نگر میں ایک ٹیچر کے ایک معاملے کے بعد سامنے آیا جس میں اس نے اپنے ایک مسلم طالب علم کو اس کے دیگر غیر مسلم طلبہ کے ذریعے تھپ پر رسید کروائے تھے مرکضی کابینہ نے چاندرین تری کی کامیابی کے لیے موڈی اور سائنس دانوں کی ستائش کی مرکضی کابینہ نے چاند پر مشن چاندرین تری کی کامیابی کے لیے وزیراعظم نریندر موڈی کی وزن اور متاثر کن قیادت کے لیے ان کا شکریہ دا کیا اور تاریخی حصولیابی کے لیے سائنس دانوں کی تعلیف کرتے ہوئے سواقعے کو ہندوستان کی پیش رفت اور عالمی پلات فارم پر ہماری طاقت کی علامت خرار دیا وزیراعظم موڈی کی صدارت میں یہاں مناقضہ مرکضی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں اقرارداد منظور کی گئی اطلاعات کی نشریات، کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر انوراد سنگھ ٹھاکر نے ایک پریس کانفرنس میں یہ معلومات دی اور قرارداد کا مساعدہ پڑھ کر سنایا قرارداد میں کہا گیا کہ پورا ملک چاند پر چندرین تری مشن کی کامیابی کا جشن منا رہا ہے اس خوشی میں مرکضی کابینہ بھی شامل ہے مرکضی کابینہ ہمارے سینسدانوں کی تاریخی حصولیابی کو سرہتی ہے یہ نہ صرف ہماری خلائی ایجنٹری کی کامیابی ہے بلکہ ہندوستان کی ترقی اور عالم سطح پر ہماری طاقت کی علامت بھی ہے مرکضی کابینہ اس بات کا خیر مقدم کرتی ہے کہ اپتے ویس اگست کو قومی خلائی دن کے طور پر منائے جائے گا استاد کی بوتل سے پانی پینے پر دلیت طالب علم کی پٹائی ہریانہ کے ایک سرکالی اسکل میں ٹیچر کی بوتل سے پانی پینے پر ایک دلیت طالب علم کی پٹائی کے معاملے میں دلیت تنظیموں نے منگل کو ریاستی وزیر انوب دھانک کے گھر کے باہر دھرنا دیا اور مزیم استاد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا پولیس نے ٹیچر کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ہے دلیت تنظیموں کا کہنا ہے کہ مزیم استاد اب بھی اپنی جوٹی کر رہا ہے وہ خود کو ایک پارٹی لیڈر کا بھانجا کہتا ہے چارج عشق کمان نے بتایا کہ معاملے کی تیخیخات ڈیپٹی سپریڈنٹ آف پولیس کے پاس جاری ہے تیخیخات مکمل ہونے کے بعد ہی پولیس کاروائی کرے گی دوسری جانب دلیت تنظیموں کا کہنا تھا کہ اگر پولیس نے مزیم استاد کو جلد گرفتار نہ کیا تو وہ کوئی بڑا فیصلہ لیں گے چندرین تری میں اور میرا دوست وکرم لینڈر رابطے میں ہے جلد ہی اچھا نتیجہ آنے والا ہے پرگیان روور نے بھیجا پیغام ہندوستان کمیشن چاند کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے چندرین تری سے متعلق جانکاریاں لگاتار اسرو اور چندرین تری کے سوشل میڈیا ہینڈر سے دی جا رہی ہیں تازہ ترین جانکار یہ سامنے آ رہی ہے کہ چاند کی سطح پر چہل قدمی کر رہے پرگیان روور نے دنیا کے باشندوں کو خوشخبری بھرا پیغام بھیجا ہے پہلے تو پرگیان نے دنیا کے باشندوں کی خیلیت کی امید ظاہر کی اور پھر بتائے کہ وہ اپنے دوست وکرم لینڈر کے رابطے میں ہے دونے کی ہی صحیح بہت اچھی ہے اپنے پیغام میں پرگیان روور نے جلد ہی کوئی بڑی خوشخبری دینے کی امید بھی ظاہر کی ہے چندرین تری کے سوشل میڈیا ہینڈر سے پرگیان روور کی ایک علامتی تصویر شائع کی گئی شیئر کی گئی جس کے ساتھ لکھا گیا ہیلو دنیا کے باشندوں میں چندرین تری کا پرگیان روور امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے ہوں گے سبی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چاند کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی اپنے راستے پر ہوں میں اور میرا دوست وکرم لینڈر رابطے میں ہیں ہماری صحت اچھی ہے سب سے اچھے نتائج جلد برآمد ہونے والے ہیں پرگیان روور کے پیغام کے بعد صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں اسرو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن پر جم گئی ہے سیندان تبقے کے ساتھ ساتھ عوام بھی اسرو اور چندرین تری کے ٹویٹر ہنڈل پر نئی جانکارے ملنے کا انتظار کر رہے ہیں دیکھنی والی بات یہ ہوگی کہ پرگیان روور یا وکرم لینڈر اب چاند کے کس راست سے پردہ ہٹانے والا ہے اس سے قبل گزشتازینوں اسرو نے چاند کی ستے اس کے آٹھ سنٹی میٹر اندر کی درجہ حرارت کی جانکاری دی تھی وکرم لینڈر نے بتایا کہ ستے پر درجہ حرارت تقریباً پچاس ڈگری تک اور ستے سے آٹھ سنٹی میٹر اندر تقریباً منفی دس ڈگری محسوس کیا گیا ہے پکوان گیس کی قیمتوں میں بہاری کمی سارفین کو ملے گی رہا مرکزی حکومت نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کی ہے مدی حکومت نے تمام سارفین کے لیے کھانا پکانے والی گیس کی قیمت میں دو سو روپے کی کمی کر دی ہے ساتھی اجولہ اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان کے لیے چار سو روپے کی کمی کی گئی اس سے تینتیس کروڑر خاندانوں کو فائدہ ہوگا اس وقت گھرے لوگ کھانا پکانے کی گیس سلنڈر کی قیمت تقریباً گیارہ سو روپے ہے لیکن عام سارفین کے لیے یہ نو سو روپے کے لگ بھگ ہوگی وزیراعظم نرندرمودی کی ذرقیادت مناقضہ کابینہ کا اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا وزیر تلات و نشریات انوراسین تھاکر نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا اس موقع پر مرکزی وزیر نے کہا کہ عام پکوانگرد سارفین کے لیے سلنڈر پر دو سو روپے کمی کا فیصلہ کابینہ نے کیا ہے جبکہ اجولہ اسکیم کے تحت سارفین کو سلنڈر پر چار سو روپے کے ریایت دی جائے گی انوراسین تھاکر نے کہا کہ رکشہ بندن کے موقع پر یہ وزیراعظم کی جانت سے ملکی خواتین کے لیے تحفہ ہے جی ہاں وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں لوگ سبا انتخابات ممتہ بنرجی کے بعد نتیج کمار کے بیان سے سیاسی حل چلتے ہیں ممتہ بنرجی نے جب سے یہ بیان دیا ہے کہ لوگ سبا انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں سیاسی سرگر میں آبڑ گئی ہیں ابی آر کے وزیراعظم نے بھی کچھ اس طرح کا امکان ظاہر کیا ہے نتیج کمار نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ مرکز میں بیٹھی بی جی پی حکومت قبل از وقت لوگ سبا انتخابات کرا سکتی ہے ایک تقریب میں نالندہ پہنچے وزیراعظم نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کبھی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ انتخابات وقت پر ہو مرکز والے پہلے بھی کرا سکتے ہیں یہ بات ہم ساتھ آٹھ ماہ سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ پہلے بھی انتخابات کرا سکتے ہیں اس لئے اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے اپوزیشن اتحاد انڈیا کو لے کر پوچھے گئے سوال کے جواب میں نتیج کمار نے کہا کہ میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ سب لوگ متحد ہو اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کی ممبئی میں ہونے والی میٹنگ میں نئی پارٹیوں کے شامل ہونے کے تعلق سے نتیج کمار کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا مناسب نہیں جب لوگ انڈیا کے ساتھ جڑیں گے تو خود ہی پتا چل جائے گا چین کی جانب سے نئے سٹینڈر میپ کی اجرائی کے بعد راوت نے کہا راول گاندی کا دعویٰ حقیقت ہے چین کی طرف سے جاری کردہ نقشے میں عرونہ چل پردیش کو دکھایا گیا ہے جس کے متعلق چین کا دعویٰ ہے جنوبی طبط اور اکسائی چین کا ہے جس پر 1961 کی جنگ کی اپنے علاقے کے طور پر چین نے خفضہ کیا تھا جیسا کہ چین نے سرکاری طور پر میعاری نقشہ کا اپنا تازہ ترین ایڈیشن جاری کیا ہے جس میں ریاست عرونہ چل پردیش اور اکسائی چین قطے کو اس کا علاقے کا حصہ دکھایا گیا ہے شیوسینہ یو بی ٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے منگل کو کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندی کا لداخ میں دعوی سرچے تھے اور اگر مرکزی حکومت میں ہمت ہے تو وہ جنوب مشرقی ایشیا ملک پر سرجیکل سٹرائک کرے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے راوت نے کہا کہ راہل گاندی نے دعویٰ کیا تھا کہ لداخ میں پانگون وادی تک چین کے داخل ہو گیا ہے وہ صحیح تھا تشاہ خانہ کیسے میں عمران خان کو بڑی راحت اسلام آباد ہائی کوٹ نے دیا رہائی کا حکوم شیخ خانہ کیسے میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے پاکستان کے سابق وزیرعظم عمران خان کو بڑی راحت دیتے ہوئے ریحا کرنے کا حکوم دے دیا ہے موجودہ کیسے میں عمران خان کے ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی دمانت ہو چکی ہے ہائی کوٹ نے ٹریل کورٹ کے ذریعے دی گئی سزا کو موطل کر دیا ہے نشلی عزادت نے پانچ اگس کو اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمن امران خان کو مجرم خلار دیا تھا اور تین سال خید کی سزا سنائی گئی تھی تب سے پاکستان کے سابق وزیراعظم جیل میں ہیں انہوں نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائیکٹ میں چیلنج کیا تھا ہیلیکاپٹر فضاء میں گول چکر کارتاوہ امارت پر گر کر تباہ امریکی ریاست فلوریڈا میں ریسکیو ہیلیکاپٹر امارت پر گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں دو افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق پیر کو فلوریڈا کے علاقے پومپا نوے بیچ پر ایک ریسکیو ہیلیکاپٹر آگ کی لپیٹ میں آنے کے بعد سیزا میں گول چکر کارتاوہ امارت پر گر کر تباہ ہو گیا واقعی دلدرہ دینے والی ویڈیو سامنے آگئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہلیکاپٹر برو وٹ کاؤنٹی شیرف آفیس کا تھا اور حادثہ فنی خرابی کے سبب پیش آیا ہلاک ہونے والوں میں طبی عملے کارکون کیپٹن ٹیریسن جیکسن اور گھر میں موجود خاتون شامل ہے حکام نے حادثے میں ہلاک ہونے والے پیرامیڈک کیپٹن ٹیریسن کو بعد ازمر بٹالین چیف کے عہدے پر ترقی دینے کا اعلان کیا فیڈل ایوییشن ایڈمینسٹیشن کے مطابق حادثی کے وقت ہلیکاپٹر میں تین افراد سوار تھے سپیم کال سے چھٹکارا پانے کے لئے خاتون نے تو کمال ہی کر دیا سوشل میڈیا پر کب اور کیا ویرل ہوگا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کبھی کوئی گاڑی کو ہلیکاپٹر بناتا ہے اور کبھی کوئی انٹ سے کلر بنا کر جگد بازی کرتا ہے اب ایسی ہی ایک نئی جگار کی ویڈیو ویرل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر سب حیران ہے آج کل لوگوں کو بنک، لائف انشورنس، لون، کریڈٹ کار، موبائل پر آن لین شیپنگ سے مطالق بہت سی سپیم کالز آتی ہیں جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ بار بار اس طرح کی کالز آنے سے لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ اپنے مصروف شیڈول کے درمیان کالز وصول کر کے پریشان ہو جاتے ہیں ویرل ہونے والی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل پر کال آئی اور گھنٹی بج رہی ہے تبی خاتون نے موبائل پر کال ریسیو کیا اور فون زمین پر رکھ کر موبائل کو برطن سے ڈھام دیا اس کے بعد چمچا لے کر خاتون نے برطن کو اس قدر بجایا کہ ہلو کہنے والے کے کان پر ضرور پک گئے ہوں گے بس میں سیٹ کے معاملے پر دو خواتین لڑ پڑی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سیخل میٹو ٹرین میں خواتین کی لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی تھی اب دہلی میں ہی بس میں سیٹ کے معاملے پر دو خواتین لڑ پڑی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین ایک دوسرے کے بال کھینچنے میں مصروف ہے وائرل ویڈیو میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں دہلیو کی بسوں کا یہ حال ہے ویڈیو میں ایک شخص لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن خواتین لڑنے میں مصروف ہیں سوشل میڈیا ناظرین کی جانب سے ویڈیو پر دلچسپ تب سے رکھے جا رہے ہیں ایک ساریف نے لکھا کہ اس لڑائی کو ویڈیو بنانے والے شخص کو اوارد دینے کی ضرورت ہے دوسرے ساریف نے لکھا کہ اس طرح کی حرکتیں کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں ہونی چاہیے زیادہ تر ساریفی نے ویڈیو کا مزہ خوڑایا نیشنل سنٹرل جمعیت القرشی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی نسلیتہ ڈگری کے طلبہ و طالبات میں اسکالرشیس کی تقسیم ہیڈ آفیس تاربند میں عمل میں آئی جس میں چار سو سے زائد بچوں میں اسکالرشیس تقسیم کی گئے جس کی صدارت الہاد اقیل قرشی ورکین پریسیڈنٹ نے کی صدرت شیخ فیروز قرشی حبیب قرشی جنرل سیکرٹی رفیق قرشی نائب صدر غوث قرشی خاضین احمد قرشی نائب صدر اور احمد محمد ناصر احمد ارکان عاملہ موجود تھے سکندر آباد جمعیت القرش کی جانب سے لنگم پلی جمعیت القرش کی جانب سے یونیٹڈ فورم قرشی بیرادلی کا ایک بنایا گیا ہے اس کے تحت ہم جو ہے نا نکاح کو آسان پر تحلیق کی مہم بھی چلا رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے اپنی جو ہے نا محنت پوری جو ہے نا پوری ختم کر رہے ہیں پور اپنا انویسمنٹ فیننشلی جو نا پریشان ہو جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم تمام سے گزاری سے کریں گے شادیوں کو سنپل کرتے ہوئے نکاح کو آسان کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم بھی لائیں وہ پیسے تعلیم میں خرچ کرے نہ کہ جو ہے نا شادیوں میں خرچہ کر کے پوری تباہی کے طرف مجھ جائیے تو آپ لوگوں سے تمام سے میں گزاریش کرتا ہوں کہ اپنے نکاح کو آسان کریں انشاءاللہ اس کو جانا انکلیمنٹ کرتے ہوئے ہم بہت جل جو ہے نا انشاءاللہ نیکس میٹنگ کا ہے سکندر آباد سے اور رنگم پلی سے انشاءاللہ اس کو لیتے ہوئے ہم ایک اچھے فیصلے پہ آئیں گے اور تمام سے مشورہ لیتے ہوئے اس فیصلے پہ فیصلہ جو بھی لیائیں گے اور تمام کی مضبوطی کامیابی ہونا کو ضرور ہوئی تمام لوگوں سکتر سامن نے 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 ملےیں گے اب دیجئے ادھار الحق کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہیں ترنگانہ نیوز ٹوڈے موسیقی